موسیقی میری طرف سے توقید ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں اٹلی میں واقعہ آبادی اور رکبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹے خطے کی سیر پر جسے اپنی سب سے مشہور پنیر کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ خطہ اپنے شاندار پہاڑی مناظر کے لئے بھی جانا جاتا ہے جس میں کئی بلندو بالا چوٹیاں شامل ہیں اس کے علاوہ یہ خطہ اپنی مختلف اقسام کی جنگلی حیات کے لئے بھی جانا جاتا ہے یہ خطہ اپنی شراب کی پیداوار کے لئے بھی پورے اٹلی میں مشہور ہے اسے کئی کلوں کا گھر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تھیٹرز کی سرزمین بھی ہے یہ خطہ کئی تھرمل ہماموں کا گھر بھی کہلاتا ہے تھرمل ہمام کے بارے میں آج سے پہلے شاید ہی آپ نے سنا ہوگا اس خطہ کو اپنے فلم فیسٹیول کی وجہ سے بھی پورے اٹلی میں جانا جاتا ہے جبکہ یہ خطہ اپنے کھیلوں کے سامان اور کھیلوں کے مختلف مواقع کی وجہ سے کافی شہرت رکھتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اٹلی کے سب سے چھوٹے خطے خطے اوستا ویلی گی جسے ویلے ڈی اوستا بھی کہا جاتا ہے آج ہم آپ کو اس خطے کی سیر کروائیں گے اور اس کے بارے میں دلچسپ اور حران کو نقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے شاید ہی آپ جانتے ہوں گے دوستو اوستا ویلی جسے ویلے ڈی اوستا بھی کہا جاتا ہے چمال مغربی اٹلی کا یہ خود مختیار علاقہ ہے یہ عبادی اور زمینی رکبے دونوں کے لحاظ سے اٹلی کا سب سے چھوٹا خطہ ہے وادی اوستا ایلپس کے مغربی حصے میں واقعہ ایک خوبصورت علاقہ ہے اس کے چاروں طرف سوئس کنیٹن ویلس فرانسیسی علاقہ ہوتی ساوی اور اتالوی علاقہ پیڈ مونٹ واقعہ ہے وادی اوستا کا دلل حکومت اوستا سٹی ہے جو اس خطے کا سب سے بڑا شہر بھی ہے وادی اوستا کی سرکاری زبان اتالوی ہے لیکن اس خطے میں فرانسیسی اور جرمن بھی بولی جاتی ہے اس خطے کی عبادی لگ بھگ ایک لاکھ پچیس ہزار افراد سے بھی زائد ہے یہ خطہ اپنے شاندار پہاڑی مناظر کے لئے جانا جاتا ہے جس میں ایلپس کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ بلانک بھی باقی ہے یہ خطہ کئی سکی ریزورٹس کا گھر بھی ہے جن میں کیروینہ سمیت پہت سے مشہور ریزورٹس شامل ہیں جو سکینگ اور سنور بوٹنگ کے لئے کافی مشہور ہیں یہ خطہ گران پیراڈویوس نیشنل پارک کا گھر بھی ہے جو مقلف قسم کے جنگلی حیات کا گھر کہلاتے ہیں جن میں آئی بیکس، کیومس اور مارموڈ شامل ہیں اوستہ ویلی پنیر کی پیداوار کے لئے پورے اٹلی میں مشہور ہیں جس میں فونٹیانا بھی شامل ہیں جو اصل پنیر کی ایک محفوظ شکل ہے دوستو اس خطہ کو اپنی شراب کی پیداوار کے لئے بھی جانا جاتا ہے اس میں پٹیٹی، ایروین اور دیگر شراب کی اقسام تیار کی جاتی ہیں یہ خطہ کئی کلوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے جن میں فینس، آسکوگن اور ویریس کے کلے شامل ہیں اوستہ ویلی میں اٹلی کا قدیم ترین ٹریٹر، ٹیٹر اور رومانوں بھی واقع ہیں جو کہ پہلی صدی اسوی میں قائم کیا گیا تھا یہ خطہ کئی تھرمل ہماموں کا گھر بھی کہلاتا ہے جن میں پیری سینٹ، ڈیڈ ریل تھرمل ہمام اور سینٹ وی سینٹ تھرمل ہمام شامل ہے یہ خطہ متعدد اجائب گھروں کا گھر بھی کہلاتا ہے جن میں ایلپس کا میوزیم اور اوستہ کا اثار قدیمہ کا میوزیم شامل ہے اوستہ ویلی، گران سان برانڈو پاس کا گھر بھی کہلاتا ہے جو ایک بڑا پہاڑی درہ ہے جو اٹلی کو سویڈزل لینڈ سے ملاتا ہے یہ خطہ گریڈ سینٹ برانڈز ہپس کا گھر بھی ہے جو کہ گریڈ سینٹ برانڈ کے پاس کی چوٹی پر واقعہ ایک ہسپیٹل اور ہاپس ہے اوستہ ویلی کئی رومن کھنڈرات کا گھر بھی ہے جو ایک رومی بستی تھی جس کی بنیاد پچیس قبلس مسیح میں رکھی گئی تھی یہ خطہ متعدد گرجہ گھروں اور مذہبی مقامات کا گھر بھی کہلاتا ہے جن میں سینٹ اینسل می کا بسلی کا بھی شامل ہے اوستہ ویلی سینٹ بینن ایبی کا گھر بھی کہلاتا ہے جو کہ ایک برنڈ کٹائن خان کا ہے جس کی بنیاد یہاں گیارمی صدی میں رکھی گئی تھی یہ خطہ اوستہ ویلی ابزر ویٹری کا گھر بھی ہے جو ایک فلکیاتی رسدگاہ ہے جو یہاں منسپیلٹی نس میں واقعہ ہے اوستہ ویلی کئی جھیلوں کی سرزمین بھی کہلاتی ہے جن میں جھیل جنورا اور جھیل سیرو شامل ہے یہ خطہ اوستہ ویلی میراتھون کا گھر بھی ہے جو کہ ایک سلانہ میراتھون ہے اور یہ اس کے دارڑ کوم سٹی میں منقعت کیا جاتا ہے اس خطے میں اوستہ ویلی میوزک فیسٹیول بھی کافی شورت رکھتا ہے جو کہ ایک سلانہ میوزک فیسٹیول ہے جو اس خطے میں ہوتا ہے یہ خطہ اوستہ ویلی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا گھر بھی کہلاتا ہے یہ بھی یہاں پر منہ جانے والا ایک سلانہ فلم بھی میلا ہے یہ علاقہ اوستہ ویلی مانٹرنگ سکول کا گھر بھی ہے جو پہاڑ پر چڑھنے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہاکی فوٹبال اور دیگر کھیلوں کی فیڈریشنز بھی موجود ہیں اور یہاں پر بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں ہاکی لیگ یہاں پر کافی مشہور ہے اسی طرح فوٹبال اسوسیشن کی گیمز بھی یہاں کافی مشہور ہیں یہ خطہ کئی کھیلوں کی سہولیات کا گھر ہے جن میں اوستہ ویلی علمپکس آئیس رنگ اور اوستہ ویلی سویمنگ پول شامل ہے اوستہ ویلی قدیم زمانے سے متعلق ایک بھرپور تاریخ رکھتی ہے یہ خطہ سب سے پہلے چوتھی صدی قبلس مسیح میں سلیٹس نے اباد کیا تھا اور بعد میں یہ رومن صوبہ بن گیا جسے ویلیس پینینہ کہا جاتا تھا اس وقت یہ خطہ تیارت کے ایک اہم مرکز بن گیا اور کئی رومن بستیاں قائم ہوئیں جن میں آکھٹا پریٹوریا اور دیگر شامل تھی جن کی بنیادیں تقریباً پچیس قبلس مسیح میں رکھی گئی تھی رومن سلطنت کے زوال کے بعد وادیہ اوستہ لومبارڈز اور پھر فرینکوں کے کنٹرول میں آگئی گیارویں صدی میں یہ خطہ مقدس رومی سلطنت کا حصہ بن گیا اور بعد میں اس پر ہاؤس آف دی سوائی کی حکومت تھی انیسویں اور بیسویں صدی کے اول کے دوران اوستہ ویلی نے اٹلی کے اتحاد میں اہم کردار ادا کیا انسو اور تالیس میں اس خطے کو خصوصی اہمیت حاصل ہونے والے خطے کے طور پر خود مقتہری دے دی گئی تھی اور اس نے اس حصیت کو آج تک برقرار رکھا ہوا ہے اپنی پوری تاریخ میں وادیہ اوستہ اٹلی فرانس اور سیڈزل لینڈ کے سنگم پر واقعہ اپنے محلے وقوع سے متاثر رہی ہے اور اس نے اس خطے کے منفرس کافتی اور لسانی کردار میں اہم کردار ادا کیا ہے ویلے ڈی اوستہ اٹلی کے دوسرے خطوں کی طرح اپنے علاقے پکوانوں پر فخر کرتا ہے خاص طور پر اوستہ اولی کے پکوان پنیر سوپ اور گوشتیں بھرپور ہوتے ہیں اس علاقے کا سب سے مشہور پنیر فونٹینہ ہے اور اسے بارویں صدی سے الپائن گھا سے کھلائے جانے والے گائیں کے دور سے بنائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس علاقے کا سوپ بھی کافی مشہور ہے یہ گھاڑے چاول اور شاہ بلوت کا سوپ ہوتا ہے جو دودھ میں پکایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں مقبول دالدار گوشت کا پکوان بھی کافی شہورت رکھتا ہے یہ سبزیوں جڑی بوٹیوں گرے پیا اور کریم کے ساتھ سرک شراب میں پکا ہوا ہرن کا گوشت ہوتا ہے ویلے ڈی اوستہ اٹلی کا سب سے چھوٹا علاقہ ہو سکتا ہے لیکن یہ شاندار کلوں سے بھرپور علاقہ بھی کھلاتا ہے کچھ کلے یہاں دفاع کے لیے بنائے گئے تھے جبکہ دیگر عظیم شان رہائش گائیں تھیں جو یہاں پر قائم کی گئے تھیں قدیم ترین کلوں میں سے ایک فورڈ بارڈ اصل میں دسویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا بدکس بیتی سے اسے اٹھویں صدی میں نیپولین نے تباہ کر دیا تھا اس کے بعد اٹھا سو تیس میں مستقبل کے حملوں کا خوف کام ہونے کے بعد اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اس کے بارک سووے کلہ جدی ترین کلوں میں سے ایک ہے یہ اٹھا سو نو نانوے سے ان سو چار کے درمیان ملکہ مارگریٹا کے لیے بنائے گیا تھا آج یہ محل ویلی ڈی اوستا کے علاقے کی ملکیت ہے اوستا ویلی پہلی سرکاری اتھارٹی تھی جس نے خود فرانس سے تین سال پہلے پندرہ سو چھتیس میں جدید فرانسیسی کو سرکاری زمان کے طور پر اپنایا تھا دوستو یہ خطہ کئی برف پر چڑھنے کی سہولیات کا گھر بھی ہے جو یہاں پر کافی شورت رکھتی ہیں یہ خطہ کئی ٹینس کلبوں اور سہولیات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ یہاں پر مجود ہے اوستا ویلی ویلی ٹائکونڈو فیڈریشن کا گھر ہے جو اس خطے میں ٹائکونڈو کی گورننگ باڈی ہے یہ خطہ کئی مطابقت پذیر ڈائوینگ کلبوں اور سہولیات کی وجہ سے جانا جاتا ہے جس میں اوستا ویلی سنکرو نائزڈ ڈائوینگ کلب شامل ہے اوستا ویلی سرفنگ فیڈریشن کا گھر بھی ہے جو اس خطے میں سرفنگ کے لیے گورننگ باڈی کے طور پر جانا جاتا ہے اسی طرح یہ خطہ کھیلوں کی سرزمین بھی کہلاتا ہے کیونکہ یہاں پر بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں دوستو آئی تک لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست اوستا ویلی کے بارے میں جان کر کافی خوش ہوئے ہوں گے اور آپ کی معلومات میں آج کی یہ ویڈیو اضافے کا باعث بنی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان